یہ جو آپ کا اور ہمارا ملک ہے نا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھیں یہ بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے ان تبصروں میں کچھ نہیں رکھا فلان یہ کر رہا ہے فلان وہ کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ان تبصروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دعائیں کیا کرو خدا سے دعا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس ملک میں اس وقت یہ ہندوستان تھا ابھی پاکستان نہیں بنا تھا ایک شخص ہوئے ان کا نام تھا کرشن لال کیا نام تھا کرشن لال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بکشی بڑی لمبی روداد ہے ان کی غالباً وہ دو سو بارہ صفات میں چھپی ہے جو چیز سنانا چاہ رہا تھا میں آپ کو وہ کتاب انہوں نے لکھی کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے اور ماف کیجئے گا نراض نہیں ہوئے گا وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے بائی چانس نہیں ہوئے تھے بائی چوئیس ہوئے تھے آپ اور ہم بائی چانس ہوئے ہیں کیوں ماشاءاللہ والدین مسلمان تھے ہم پیدا ہو گئے تو تب ہی تو ہمارے پاس قدر بھی ماشاءاللہ بڑی ہے نا اچھا چلیں آپ میری مت مانیں آپ میں سے کتنے میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں جانا آپ میں سے کتنے ہیں جو کلمہ تیبہ کے فرض جانتے ہیں اچھا ایک کہتا ہے جی کلمہ تیبہ کے کوئی فرض نہیں ہے بھئی تم نہیں جانتے ہو تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تم نہ جانو تو اس کا معنی یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہے نہیں علماء نے لکھے ہیں کم از کم چار ہیں کم از کم اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھے ہیں سارے مجھے یاد ہیں الحمدللہ لیکن اس سے نیچے کوئی عالم نہیں آیا کتنے سے اب تو میں نے بتا دیئے ہیں کتنے ہیں اب کیا کیا ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں جیسے میں گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا دیکھیں پرانے علماء ہوتے تھے وہ استلاحات استعمال کیا کرتے تھے اب اب کی کتابوں میں وہ عموما نہیں ہوتی پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ اور ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اور میں نے اس گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ دو کیفیتیں ایسی ہیں وہ صوبہ شام آپ اور ہم پر اکثر لاغو رہتی ہیں حد سے اکبر حد سے ازغر یہ دو استلاحیں ہیں اور صوبہ شام ہمیں لاحق ہو سکتی اور ہوتی ہیں آپ میں سے کوئی ایک ان دونوں کا معنی مجھے بتا دی حد سے اکبر اور یہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں میں صوبہ شام آپ اور ہمیں ان سے واسطہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا پتا چلتا ہے کہ بائی چانس جب ہم ہوئے ہیں تو اتنی قدر نہیں ہے جس کا تقاضہ ہے جیسے ہمارے ایک عالم ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسلمان تو پہلے بھی تھے اگر دریاؤں پر اترے ہیں تو دریانے راستے دیئے ہیں اب ہم سے گھر میں بیوی نہیں ڈرتی یہ کیوں تو حضرت نے بڑا مختصر جواب دیا تھا حالانکہ اس کا لمبا جواب بھی ہو سکتا ہے حضرت نے فرمایا بھئی بات یہ ہے وہ جو تھے جن کی بات آپ مثال میں پیش کر رہے ہو وہ بائی چوئس مسلمان ہوئے تھے ہم بائی چانس مسلمان ہوئے ہیں اس لیے جو قدر ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا یا غلط فرمایا تھا صحیح فرمایا تھا بڑا دل پر بوجھ ہوتا ہے یار بولتے ہوئے یہ باتیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں الحق و مرن سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے اس لیے جب وہ کرشن لال سے مسلمان ہوئے غازی احمد کیا نام تھا تو پھر جو محنت انہوں نے کیے آپ یقین جانے کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ پر اتنی محنت کی اس آدمی نے کہ دین اسلام کے علوم پر گولڈ میڈل اس کو ملا گولڈ میڈل ملا اور ہدایہ یہ علماء جانتے ہیں ہدایہ شریف اس کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے ہدایہ کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اللہ نے جس کو ادھر سے یہاں لا کر کیا کام لیا ہے اچھا پتا ہے جو بات سنا رہا تھا بات لمبی ہو گئی جو انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے سوہ دو سو صفات میں کہ میں مسلمان کیسے ہوا اس کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا تھا نا جس میں اپنی روداد لکھی ہے اس کا نام رکھا تھا من الظلمات الان نور اس کا معنی یہ ہے اندھیروں سے اجالے تک آپ میں سے کسی کے پاس ہے وہ کتاب شاید نام بھی پہلی بار سنا ہوگا کئیوں نے میرے پاس ہے اچھا اگلی بات بھی ذکر کر دوں چلتے چلتے کاش کبھی موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں حضرت کی ملاقات ہوئی تھی سن انیسو بیالیس یا تریتالیس کا زمانہ ہے اس کے لگ بگ مرزا ناصر قائدینی سے یہ مرزا ناصر قائدینی کون تھا جانتے ہو نہیں مرزا غلام احمد قائدینی کا پوتا تھا یہ مرزا غلام احمد قائدینی کا جو تھا نا اپنا بیٹا بشیر الدین محمود یہ مرزا قائدینی کی دوسری بیوی میں سے بڑا بیٹا تھا اس کا یہ بیٹا تھا حضرت کی اس سے ملاقات ہوئی ہے اور حضرت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 115 پر وہ واقعہ لکھا ہے سوال و جواب حضرت کے ہوئے ہیں اس سے لیکن وہ چیز قابل دید ہے